خبروں کے بعد اب بات مجدوروں کی عمر جیسے ہی سونی اور لمبی سڑکوں کو اس سمیہ دیش ناپ رہا ہے یا یوں کہیں تمام بدحالی اوپر سے مہاماری کا ڈر جیب میں پیسے نہیں نہ کھانے کو روٹی اور نہ پینے کو پانی لیکن اپنا گھر اپنا گاؤں اپنی مٹی کی طرف لاکھوں لاکھ قدم بڑھ رہے ہیں نہ سرکار سے شکایت نہ کسی سے کوئی شکوا یہ ہے اصل دیش بھکت دیش کی شمشکتی مجبور مجدور گجب کا اعتمی شواس خود کی بنائی سڑکوں کو چنوٹی دیتے لہو لہان پیر لیکن ان کرم ویروں نے کسی پر پتھر نہیں فیکے کہیں ٹرینوں بسوں میں توڑ فور نہیں کی کسی اسٹیشن کو نہیں فکا پولیس اور ڈاکٹرز یا سماج کے کسی طپکے سے بطمی جی نہیں کی کہیں دھرنے نہیں دیئے یہ ہے اصل بھارت کے سنسکار یہ لوگ ہیں جو اس بھو بھاگ کو ہندوستان بناتے ہیں اور اپنے خون پسینے کی مہنس سے دیش کو طاقت دیتے ہیں یہ ہر سیما کو پار کر رہے ہیں انہیں کسی کو کاغذ دکھانے میں بھی ڈر نہیں لگتا ہے ان کا آتمنوش آسن اور دیش پرم دیکھ کر لگتا ہے ہاں ان کے باپ کا ہندوستان ہے ہمارے یہ شمجیوی کچھ کمانے گھروں سے نکلے تھے لیکن بہت کچھ گواں کے اپنے گھر پہنچ رہے ہیں تاکہ جیون بچا رہے اور بھوش خوشحال ہو ان کے کھالی جھولوں میں بھوک درد اور اپمان کی تمام کہانیاں ہیں ستر سال کے حکمرانوں کے جھوٹ اور جھوٹے وعدوں کی فیرست بھی ہے گریبی ہٹاؤ جیسے نارے بھی ہیں آنکھوں میں ویبداؤں کا سمندر ہے اور کچھ ٹوٹے اور کچھ چھوٹے ہوئے سپنے ہیں کچھ بیٹوں کے کاندھوں پر ماں پتا ہیں کچھ ماں اور پتا کے کاندھوں اور گود میں دودھ موہے بچے ہیں اس دوران کچھ لوگ کال کلویت ہو گئے لیکن سفر جاری ہے حکمرانوں ایسے میں اب آپ کی باری ہے کچھ کیجئے چلتے چلتے کچھ پنگتیاں کتھ کتھانک روپک کیا کردار بدلنا آتا ہے انماد بھرے ہر مرد تک کی دستار بدلنا آتا ہے اکشر بھر ہے جیون لیکن مہا پران ہے نس نس میں ہم جنپت کے یک چارن ہیں سرکار بدلنا آتا ہے نمسکار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز دیکھن نیوز موسیقی